کرغیز استان میں پاکستانی صفیر حسن علی زیغم کہتے ہیں کہ بشکیک میں بلوائیوں کے حملے کے بعد صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے کوئی پاکستانی طالب علم جام حق نہیں ہوا ہے حملے میں چھے پاکستانی طلبہ زخمی ہوئے ایک طالب علم اسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ باقی زخمیوں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے متعدد طلبہ کا پاکستان میں ان کی فیملی سے رابطہ بھی کرا دیا گیا ہے جو مصری سٹوڈنٹس تھے اور کرگز ینگ بچے تھے ان کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں رپورٹیڈلی جو ہے جو مصری سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کرگز ینگسٹرز کو مارا تو اس واقعے کے جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی یہاں پہ سوشل میڈیا میں جس کی وجہ سے یہاں غیر ملکی سٹوڈنٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی سوشل میڈیا پہ جو کہ کل رات کو بوائل اوور ہو گئی اور اس کے نتیجے میں صرف پاکستانی نہیں یہاں پہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس بھی ہیں انڈین سٹوڈنٹس بھی ہیں اور ان ہاستلز میں اکٹھے رہتے ہیں تو یہ تمام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے اوپر یہ حملے تھے اس وقت ان کی جو کرگز منسٹری آف انٹیریئر ہے انہوں نے ایک پیس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پورے شہر میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور جو ملوائی جو ہاستلز پہ اٹیک کر رہے تھے ان کو منتشر کر دیا گیا ہے اور صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو رہی ہے کرگز جو منسٹری آف ہیلتھ ہے انہوں نے بھی ایک ابھی پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک پاکستانی اس وقت زیرے علاج ہے کرگز ہسپتال میں جس کو جو انجری آئی ہے اور باقی جو مائنر انجریز میں چار پاکستانیز تھے ان کو فرسٹ اے ڈے کے دسچارج کر دیا گیا ہے ہمارا جن بچوں سے بھی رابطہ ہوا ہے تقریباً پانچ سو سے زیادہ ہم نے کالز وصول کی ہیں تمام بچے جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ خیریت سے ہیں تقریباً آٹھ بچے ایسے تھے جن کا والدین سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا ایمبیسی کی کوشش سے ہم نے ان کا رابطہ کروا دیا وہ بچے بھی خیریت سے ہیں تو انشاءاللہ ایمبیسی اور ہمارا سٹاف اس وقت پاکستانیوں کے لیے بلکل سرگرم ہیں ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں ہم نے چار نمبرز دیے ہوئے ہیں دیار ورکنگ میرا سٹاف کالز لے بھی رہا ہے رسپانڈ بھی کر رہا ہے پاکستانی سفیر کے گفتگو آپ نے سنی